اسلام علیکم ورکم بیکٹو سسترس وریک امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے گھروں میں سیف ہوں گے مزے سے روزیں انچائے کر رہے ہوں گے تو آج ہے سیونٹین امسان کی سہری اور یہاں پر سہری کی جا رہی ہے سہری کے بعد نماز پڑھ کے سو جانا ہے اور پھر اس کے بعد اٹھیں گے تو یہاں پر دین سے ہی افتار کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو آلو کو بوائل ہونے کے لئے لگ دیا ہے اور ساتھی میں یہاں پر مشین آ چکی ہے سہی ہو کر تو پھر بس اب اس کا کام جو رہ گئے تھے پینڈنگ ساری کرنے ہیں تو سب سے پہلے آج ہی اس کی شروعات کر لیتے ہیں تو ہم مسالے کو کرش کر لیتے ہیں کیونکہ مسالہ بنانا ہے دہی بڑے کا مسالہ ختم ہو چکا ہے تو یہاں پر بس روست کر کے مسالہ میں ایٹ کر دوں گی اور جو روست مسالے ہوتے ہیں ہم نے پہلے سے کرش کرنا ہے باگی کے مسالے جو بھی ہے اس کے اندر ایٹ کر کے اور دہی بڑے کا مسالہ یہاں ریڈی ہو جائے گا تو اس کی ریسیپی آپ کو ڈسکرپشن وکس میں مل جائے گی وہاں پر چیک کر لیجئے گا اور بس یہاں پر دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھی سالن کے تیاری بھی کی جا رہی ہے تو کیونکہ یہاں پر پکنے کے لئے رکھا ہوا ہے بنائیں پر جب آ جائے گا تو ہمیں اس کے اندر باگی کے مسالے وغیرہ ایٹ کر دوں گی اور آلو شامل کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں بنائیں بھی ہو چکی ہے آلموسٹ یہ ڈن ہونے ہی والا ہے اور ایک ایک کر کے سارے کام نمٹھائے چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ یہاں پر پکوڑوں کو سمان بھی کر چکا ہے اور آپ اس کے مکس کر کے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کے پکوڑے بنا لیں گے اور ساتھ ہی میں یہاں پر جو آلو تھے اسے بوائل کر کے کٹ بھی کر دیا ہے تو اس کے ساتھ کے ساتھ میں نے ریسیپی بھی ریکارڈ کی ہے تو چنے اور آلو آپ اسٹیز ڈال دیجئے اس کے بعد یہاں پر املی کا پلپ لے لیجئے آپ املی کی گھوٹلیاں نکال کے بھی اسے ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر ہمارے آپ پسند کی جاتی ہے تو اس لئے میں نے ایٹ گئے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے پانی شامل کر دوں گی تقریباً ڈیڑھ گلاس اور اسے پکنے دوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ایٹ کر دیں گے شگر تقریباً 2 سے 3 ٹی بل سپون یا آپ کو اگر جتنا میٹھا پسند ہے آپ اس کے اندر ایٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر آپ میں شامل کر دوں گی دھائی بڑے مسالہ جو ابھی ہم نے پیت کے رکھاتا اور 1.5 ٹی سپون میں اس کے اندر شامل کروں گی اور پھر اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو مرچ مسالہ آپ اپنے ٹیس کے اکورڈنگ بھی کر سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ اب میں کلر کے لیے ایٹ کر دوں گی 1.4 ٹی سپون اورنج فوڈ کلر اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے شینی ایٹ کرنے کے وجہ سے اس کے اوپر جھائے گایں گے تو سب سے پہلے ایک بات کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور اب اسی کے ساتھ ہم ایٹ کر دیں گے 1.5 ٹی سپون سالٹ اور یہاں پر میرے سلیری بنا لی ہے ایک کون فلور کی 2 ٹی بل سپون کون فلور لیا ہے اور اسے 2 ٹی بل سپون پانی میں اچھے ساری کے سریکے سے مکس کر لیا ہے اور اسے گرم گرم چھوڑوں کے پانی کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے اور اسے ٹھیک ہونے تک پکائیں گے تو ساتھی میں اب میں اس کے اندر تھوڑی سے 1.5 ٹی سپون کٹی ویز آلمرشی شامل کر دوں گی جب آپ کو لگے یہ تھوڑا ٹھیک ہو گئی ہے اس کی گریوی تو آپ نے اس کو سٹوپ کر دینا ہے فلیم کو آف کر دینا ہے اور پھر بس آپ نے سرپ کرنے کی تیاری کرنی ہے اس کی کنسسٹنسی نہ ہی زیادہ ٹھیک ہونے چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ رنی اور اس کے علاوہ اس کے اندر شگر آپ نے اتنی ایٹ کرنی ہے کہ اس کی موجودگی کے احساس ہونا کی یہ بلکل لگے کہ بہت زیادہ میٹھا ہو گیا ہے تو بس آپ چارڈ کو باول میں نکالیں گے اور ہرا دنی اوپر سے ڈال دیں گے آپ چاہے تو اس کے اوپر ویشٹیابل سے ایٹ کر سکتے ہیں اب اس سر کے علاوہ سدا کرنے کے بعد ہمیں فرائی کرنے والی چیزیں ساری فرائی کر لیں گے اس کا کبھی پتہ نہیں ہوتا کبھی آتی اور کبھی نہیں آتی پھر سلینڈر پہ ہی ہمیں فرائی کرنا پڑتا ہے آج کو شربت اس لیے نہیں بنایا ہے کیونکہ آج بنانا تھا ملکش ہے کیونکہ مشین آ چکی ہے تو آپ تو اسی کا کام سارے کرنے ہیں تو بس ملکشک بنایا ہے یہاں پر بنانا اور اسی کے ساتھ یہاں پر تیاری ہو چکی ہے تمام افتار کی تو سب چیزیں تیار ہو چکی ہیں اب ہم افتار کے لیے بیٹھ جائیں گے تو افتار پر جب بھی آپ بیٹھیں تو لازمی ہمیں دعاوں میں یاد دکھا کریں تو بس یہی تھی آج کی افتاری آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور نہیں بھی لگی تو خیر ہے کوئی بات نہیں ویڈیو دیکھیں گا بہت شکریہ ہم مزا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیرہ اللہ حافظ